بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ پاش تو پیارے بچوں آج کے سبق میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آب و ہوا کو متاثر کرنے والے عوامل اور آب و ہوا کی تبدیلی میں گلوبل وارمنگ کے اثرات کی وضاحت کر سکیں گے کبھل اس پڑھائی کچھ سوالات ہم ہمیشہ کرتے ہیں جلدی سے مجھے بتائیں کہ موسم اور آب و ہوا میں کیا فرق ہے موسم کم وقت کے لیے ہوتا ہے جلدی سے تبدیل ہو جاتا ہے جبکہ آب و ہوا جو ہے وہ ایک لمبے عرصے کا جو موسم ایک جگہ کا ہوتا ہے اس کو ہم اس جگہ کی آب و ہوا کہتے ہیں تو پیارے بچوں جلدی سے اپنی کتاب میں پیج نمبر 65 کھولیں تاکہ ہم اس کی پڑھائی شروع کریں امید ہے تمام بچے صفحہ کھول چکے ہیں چلیں آئیں اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں گلوبل وارمنگ اور محولیاتی تبدیلی گلوبل وارمنگ ان کلائمیٹ چینج انسانی اجادات گرین ہاؤس گیسوں کی ایک بڑی مقدار خارج کرتی ہے اسی طرح درخت حرارت کو معمول پر لانے کے لیے ہوا سے کاربن ڈائوکسائیڈ کو جلز کرتے ہیں لیکن جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے کاربن ڈائوکسائیڈ کی مقدار میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے جو زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ کرتی ہے جب ہم آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سے مراد روزانہ کے موسم میں طویل مدتی اوسط تبدیلیاں ہیں بچے اپنے والدین اور دادا جان سے اپٹ آباد کی برفباری کے بارے میں کہانیاں سنتے ہیں لیکن آج کل اپٹ آباد میں برفباری نہیں ہوتی سردیوں میں ہونے والی حالیہ تبدیلیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج کل کی آب و ہوا اس آب و ہوا سے مختلف ہے جس کا وقت ان کے والدین نے جو ہے انہوں نے دیکھا تھا تو پیارے بچوں اب کس طریقے سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اس کے بارے میں ہم اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں یہ بات پڑھائی تھی کہ گلوبل وارمنگ کیا چیز ہے یا پہلے ہم نے گرین ہاؤس سے سٹارٹ کیا تھا جو کہ ایک قدرتی عمل ہے جو کہ سورج کی شوائیں زمین میں جذب ہوتی ہیں کچھ گیسوں کی وجہ سے لیکن انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے اور آلودگی کی وجہ سے یہ گیسیں جو ہیں ہوا میں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ بہت سی فیکٹرییاں ایندھن اور کاروں سے نکلنے والے دھویں دھویں میں بھی یہ گیسیں شامل ہیں جس کی وجہ سے یہ فضاء میں بڑھتی جا رہی ہیں فضاء میں بڑھنے کی وجہ سے جب سورج کی شوائیں آتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ ہمارے ارث کے اندر یا ہمارے زمین کے محول کے اندر جو ہے وہ جذب ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری زمین کا محول جو ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے اور اسی کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں بچے جو ہے گلوبل اپنے دادا سے یا اپنے والدین سے اپٹ آباد کی برف باری کی کہانیاں سنتے ہیں یہ کہانیاں میں نے خود بھی سنی ہے کہ جب میرے والد اپٹ آباد میں پوسٹڈ تھے تو وہاں پر تب برف پڑتی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ بہت بہت زیادہ برف باری جو ہے وہاں ہوا کرتی تھی آہستہ آہستہ جب میں بڑی ہوئی اور میں نے اپٹ آباد کا دورہ سردیوں میں بھی کیا تو میں نے وہاں کبھی کوئی برف نہیں دیکھی تو اس طرح سے مجھے یہ بات پتا چلی یا میں اس بات کا باقوبی اندازہ لگا سکتی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آب و ہوا جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے یہ فوراں سے نہیں بدلتی کیونکہ فوراں سے بدلنے والا تو موسم ہوتا ہے کچھ سال گزرنے کے بعد درجہ حرارت جیسے 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 بڑھتا جائے گا تو وہ ایک مقصود خطے کی آب و ہوا کو تبدیل کر دے گا اسی کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں جس کی وجہ سے آب و ہوا جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہونے والی کچھ موسمیاتی تبدیلیاں درزیل ہیں برک کی پہاڑ تیزی سے پگل رہے ہیں جس کے نتیجے میں ستہ سمندر بلند ہو رہا ہے موسم میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ایک علاقے میں ضرورت سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں جبکہ دوسرے علاقے میں خوشک سالی کی لپیٹ میں ہیں موسمیاتی شدید موسمیاتی کے افیاد کے ورے سے جانور نکلو حمل مکانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جیسا کہ سالانہ بنیادی بنیادوں پر زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے آنے والے وقتوں میں زندگی مزید مشکل ہو جائے گی تو پیارے بچوں جس طرح گلیشئر پر گل رہے ہیں اور موسم جو ہے وہ ایک دم سے بدل جاتا ہے کہیں کسی علاقے میں بہت زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں اور کہیں جو ہے وہ بلکل بارش نہیں ہوتی وہاں پر خوشک سالی ہو جاتی ہے تو اس کی بہت بڑی اگزامپل پاکستان کا علاقہ ہے کیونکہ پاکستان میں دو ہزار بائیس میں اتنے زیادہ فلڈز آئے تھے اور اس سے اتنی زیادہ تباکاری ہوئی تھی کیونکہ بہت زیادہ گلیشئر پر گل رہے تھے اور ضرورت سے زیادہ بارشیں جو ہیں انہوں نے تقریباً پورے پاکستان کو ہی ڈب ہو دیا اور یہ تمام وجوہات جو ہیں یہ گلوبل وارمنگ کی ہی وجہ سے ہیں اس سے نہ صرف انسانوں کو بلکہ جانوروں کو اور پودوں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولر ریجن میں رہنے والے جانور جو ہیں ان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے اس کے علاوہ یہ دو ہزار بائیس کا اوورویو ایک پکچر ہے جس میں پاکستان جو ہے تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کتنے علاقے جو ہیں وہ پانی میں ڈوب گئے تھے اور یہ تمام چیزیں بڑھتے ہوئے گرین ہاؤس کی وجہ سے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے ہیں جو کہ گلوبل وارمنگ کاوز کر رہا ہے گلوبل وارمنگ کیا ہے جلدی سے آپ بتائیں میں آپ کو دو لیکچے سے ایک گلوبل وارمنگ کے متعلق سمجھا رہی ہوں اب آپ ویڈیو کو پاوز کریں اور گلوبل وارمنگ کے بارے میں اپنی تیچر کو بتائیں very good چلیں پیارے بچوں اب ہم مشک کی جانے بڑھتے ہیں جس کے لیے آپ یہ ورکشیٹ اسی ویڈیو کے ڈسکرپٹن باکس سے حاصل کریں گے یہ آپ اس کو پرنٹ فارم میں اپنی تیچر سے بھی لے سکتے ہیں گلوبل وارمنگ کی تین وجوہات لکھیں درد زیل جدول جدول میں منصوبو اور حکمتیں عملیوں کے بارے میں لکھیں جو گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے اپنائے جا سکتے ہیں کن طریقوں سے آپ گلوبل وارمنگ کو کم کر سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں اس باکس کے اندر لکھیں گے چھوٹے چھوٹے سے آپ ٹپس دے سکتے ہیں کہ درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں سائیکلوں پر سفر کریں گاڑیوں کا استعمال کم کریں قدرتی محول اس کے اندر رہنے کو وہ ترجیح دیں جنگلات کا صفائیہ نہ کریں تو ان طریقے سے آپ جو ہے گلوبل وارمنگ کو کم کر سکتے ہیں ہوم وقت کے لیے آپ یہ سوال جو ہے اپنی کاپی میں مکمل کریں گے جس میں گلوبل وارمنگ زمین پر بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی ذمہ دار ہے دلیل کے ساتھ آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے اس کے لیے دلیل آپ کی کتاب میں بھی دی گئی ہے جس میں اپٹ آباد کی برکباری کا ذکر کیا گیا ہے آپ اس کو جو ہے اس میں درج کر سکتے ہیں مزید آپ تفصیلی سوال لکھیں گے کہ آپ وہ ہوا پر گلوبل وارمنگ کے کیا اثرات ہے اس کو آپ نے بیان کرنا ہے تفصیل سے کتاب کی مدد سے اس کو بیان کیجئے گا اس کے لیے اعملی کام نمبر پانچ آپ کریں گے جس میں گلوبل وارمنگ اور مصمیتی تبدیلوں کا شعور جاگر کرنے کے لیے گلوبل وارمنگ کو روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں انوان پر پوسٹر چارٹس تیار کریں اور طلبہ اپنے پوسٹر اسادزہ کا نام کو جمع کروائیں اور اسادزہ مقابلے کا انعقاد کروائیں تو گلوبل وارمنگ جو ہے یہ کس طریقے سے آپ کم کر سکتے ہیں اس کے لیے چھوٹے چھوٹے بروشیرز اور چارٹس بنائیں تاکہ آپ کے جو دوست ہیں دوسری کلاسز میں پڑھتے ہیں اور آپ کے سکول میں جو بچے ہیں ان کے اندر بھی اویرنیس اور شعور جو ہے وہ پیدا ہو کچھ آئیڈیاز جو ہیں یہاں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہیں آپ اس کو بنا کر اپنی ٹیچر کو سممیٹ کروائیے گا آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ زمین کی آب و ہوا مختلف انسانی سرگرمیوں جیسے کہ جنگلات کی کٹائی ہے گاڑیوں سے اور فیکٹریوں کا زیادہ زیادہ استعمال ہے ان سے نکلنے والے دھوئیں کی ویرے سے متاثر ہو رہا ہے امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو انجوائی کیا ہوگا آپ نے ایڈگر کے لوگ کا فیال رکھئے گا اور شکریہ اللہ حافظ